پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ معلوم یوں کہ اصل جذبہ محبتی کا جذبہ ہے اور یہی محبت رحمت کی شکل میں نظر آتی ہے اور یہی رحمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر غالب ہے چنانچہ اس رحمت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنا ڈالا ہے یہ وجہ کہ عرش الہی سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے عرش الہی کے اوپر صرف ایک چیز ہے اور وہ دستا وید ہے جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ رحمتی غلبت علی غضبی کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی شان یہ بیان کر دی کہ میرا بھی اصل جو جذبہ ہے وہ رحمت اور محبت کا جذبہ ہے غضب کا جذبہ اصل نہیں ہے ہاں وہ وقتی ضرورت کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا غضب توڑتے ہیں اپنا قہر نازل کرتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ بساوقات وہ جو نفرت اور عداوت کا جذبہ ہے اس کا منشاہ بھی محبت ہوتی ہے مثلا جیسے اببہ ہے اببہ اپنے بیٹے کی جب پٹائی کرتا ہے اظہار نفرت کرتا ہے وہ جذبہ حقیقی جذبہ نہیں ہے وہ صرف حلق حلق تک کی وہ نفرت ہے وہ اصل میں محبت کا اظہار کرتا ہے کیونکہ وہ اچھا انسان بنا کر معاشرے میں پیش کرنا چاہتا ہے تو گویا کہ باپ کی جو پٹائی ہے باپ جو اس کے بچے کے کان کھینچ رہا ہے اس کے پیچھے بھی اصل میں محبت ہی کا جذبہ ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ اس معاشرے کے لئے ناسور بن جائے میرا بچہ کوئی برا انسان بنے میرا بچہ دنیا کے اندر بھی رسوہ ہو اور آخر میں اللہ کے سامنے بھی شرمندہ ہو اس لئے وہ اپنا غصہ اور نفرت ظاہر کرتا ہے اس کی پٹائی کرتا ہے تو گویا کہ اببہ کی جو پٹائی وہ حقیقت میں وہ بھی ایک محبت کے تحت ہے کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ بچہ جو اس عارضی قہر اور غضب کی وجہ سے عارضی پٹائی کی وجہ سے یہ بچہ سودر جائے اور اپنے اصلاح کر کے توبہ کر کے اپنی اصل منزل پہ آ جائے تو جیسے اببہ کی یہ گویا کہ سنت اور طریقہ ہے ایسے ربہ کی بھی یہ سنت ہے کہ ربہ بھی انسانوں کو دنیا کے اندر جب عذاب کے اندر مبتلا کرتے ہیں اس کے اندر بھی اصل میں شفقت اور محبت کا جذبہ کار فرمائے اللہ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس مخلوق کو ختم کر دوں ان کو برباد تباہ کر دوں بلکہ وہ عذاب نازل کر کے ان کو اصل میں اپنی محبت کی طرف لانا چاہتے ہیں تاکہ اگر مٹھائی سے نہیں صدرتا تو پٹائی سے صدر کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے